ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو دوہزار تیرہ میں جب دی کانجرنگ نامی ہورر مووی ریلیز ہوئی تھی تو اس مووی نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو خوفزادہ کر دیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ مووی ایک سچے واقعے پر بیس تھی دی کانجرنگ میں ایک ایسی فیملی کو دکھایا گیا جو ایک فارم ہاؤس میں شفٹ ہوتی ہے لیکن اس فارم ہاؤس میں انہیں شیطانی قوتیں یعنی ڈیمنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس فیملی کا نام اصل میں پیرنٹ فیملی تھا 1971 کی سردیوں میں پیرنٹ فیملی ایک چودہ کمروں کے فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گئی یہ پرستار فارم ہاؤس امریکن شہر روڈ آئیلنڈ میں بنا ہوا تھا اس فارم ہاؤس کو 1736 میں تعمیر کیا گیا تھا اس فیملی میں روجر، اس کی بیوی کیرولائن اور ان کی پانچ بیٹیاں شامل تھیں فارم ہاؤس میں موو ہوتے ہی ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا شروع شروع میں تو ان کے کمروں سے صرف چیزیں غائب ہوا کرتی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ گھر کے سب لوگوں کو کچھ آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں جیسا کہ کچن میں تیتلی پر کوئی چمچ مار رہا ہو یا پھر ان کو کچن کے فرش پر تازہ مٹی پڑی ہوئی ملتی تھی اس فیملی کو گھر سے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو بھی آتی تھی اور ہر وقت تھنڈک کا احساس ہوتا تھا خاص طور پر رات کے وقت ان کو گھر کے ہر کونوں سے عجیب قسم کی آوازیں سننے کو ملتی تھی گھر کی دیواروں سے پینٹنگز خود بخود اتر کر نیچے گر جاتی تھی چیزیں خود سے ہل جاتی تھی یہاں تک کہ ان کے بیٹ بھی رات کو خود سے ہلنا شروع ہو جاتے تھے ان کے فارم ہاؤس کی طرف ساری رات کتے بھونکا کرتے تھے فیملی ان واقعات سے بہت خوف زیادہ تھی اسی لئے روجر اور کیرولائن نے اس گھر کی ہسٹری پتہ کروانے کا فیصلہ کیا ان کو پتہ چلا کہ یہ فارم ہاؤس پچھلی آٹھ جنریشن سے ایک ہی خاندان کی ملکیت میں رہا ہے لیکن اس خاندان کے بہت سے لوگ انتہائی پرسرار طریقے سے مارے گئے تھے اس خاندان کے زیادہ تر بچے ڈوب کر مرے تھے اور کچھ نے تو خودکشی بھی کر لی تھی اسی خاندان کی ایک عورت کا نام بشیبہ شرمن تھا اٹھارہ سو چوالس میں یہ عورت اپنے شہر کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں شفٹ ہوئی تھی اس عورت کے بھی تمام بچے پرسرار طریقے سے مارے گئے تھے اس کا ذمہ دار خود بشیبہ کو ٹھرایا جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ایک وچھ تھی یعنی ایک ڈائن تھی جو کالا جادو کیا کرتی تھی اور اسی نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو مارا تھا بشیبہ کی موت اٹھارہ سو پچاسی میں ہو گئی تھی اور کہتے ہیں کہ بشیبہ کے قبضے میں جتنی بھی شیطانی قوتیں تھیں وہ تب سے اسی فارم ہاؤس میں بس گئی تھی دوستو پیرنٹ فیملی کے ساتھ اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب ان شیطانی قوتوں نے کیرولائن کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا یہ ڈیمنز کیرولائن کو سونے تک نہیں دیتے تھے اور اس کو فزیکری بھی نقصان پہنچانا شروع ہو گئے کیرولائن کو احساس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کے اندر بار بار سوئی گھسا رہا ہو اس کو اس کے کان میں کسی عورت کی آوازیں بھی آتی تھیں جو اس کو دھمکیاں دیا کرتی تھی اور پھر ایک دن کیرولائن کو ان ڈیمنز نے اپنے قبضے میں لے لیا کہتے ہیں کہ کیرولائن کی آواز مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی اور یہ عجیب و غریب قسم کی زبانیں بولنا شروع ہو گئی یہ اکثر تو اپنی کرسی سے اوپر ہوا میں اٹھ جاتی تھی جب حالات کابو سے باہر ہو گئے تو پیرنٹ فیملی نے اپنے گھر میں ایڈ وارن اور اس کی بیوی لورین کو بلانے کا فیصلہ کیا یہ دونوں میاں بیوی ڈیمنالوجس تھے یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ڈیمنز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے انیس سو باون میں سوسائٹی فور سائیکک ریسرچ بھی بنائی تھی اور یہ اپنے کافی سارے کیسز کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھے خاص طور پر ایمیٹیویل ہانٹنگ کیس جس کے بارے میں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا خیر دوستو ان دونوں میاں بیوی نے اس فارم ہاؤس سے ڈیمنز کو نکالنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیلولائن کی طبیعت اور بگڑنا شروع ہو گئی اس فیملی کی ایک لڑکی انڈریہ نے اپنے ایک انٹریویل میں بتایا کہ ایڈ وارن اور لورین کئی دنوں تک اس کی ماں سے ڈیمنز کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوا اور تب ہی روجر نے ان دونوں میاں بیوی کو اپنے فارم ہاؤس سے نکال دیا دوستو یہ فیملی اگلے سات سال تک اسی گھر میں رہتی رہی ان کے فائنانشل حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ یہ کوئی نیا گھر لے سکتے اور ان کا یہ فارم ہاؤس اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ لوگ اس کو خریدنے سے ڈرتے تھے اور تب ہی یہ اس کو بیش بھی نہیں سکتے تھے دوستو دوہزار گیارہ میں اس فیملی کی لڑکی اینڈریہ نے اس فارم ہاؤس اور ان کی ایکسپیرینسز کے اوپر کچھ بکس لکھی تھیں جن کا نام ہاؤس آف ڈارکنس تھا دوہزار تیرہ میں انہی بکس پر فلم دا کانجرنگ کو بنایا گیا اس مووی کا بجٹ انتہائی کم تھا لیکن یہ فلم بہت زیادہ ہٹ ہو گئی اور اس نے تین سو ملین ڈالرز کمائے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران لارین خود بھی سیٹ پر موجود تھی جس نے اس فارم ہاؤس میں جا کر ڈیمن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا شہر ایڈ وارن مر چکا تھا اس فلم سیریز کی اگلی فلم کانجرنگ ٹو دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی یہ کہانی بھی ایک سچھی کہانی پر بیس تھی جو کہ انگلینڈ کے شہر انفیل کی ایک فیملی کی تھی ان کے گھر کو انگلینڈ کا سب سے زیادہ ہانٹڈ گھر سمجھا جاتا تھا لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ